پچھلے پانچ سال سے مسلسل میرے امی اپا میرے لئے رشتہ تلاش گئے جب بیس بائیس سال کے عمر میں میرے رشتے آنے شروع ہے تب میں نے بہت زیادہ ناخرے دکھائے میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے محترم ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہن اس ویڈیو میں کتنی پریشان ہے اور ان کو اپنی پریشانی آج سمجھ میں آ رہی ہے جب ان کا وقت تھا تو اس موقع سے انہوں نے بہت زیادہ لا پرواہی کی جس کے نتیجے میں ان کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے اور یہ مسلم معاشرے کی بچیوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے لہذا آپ بغور ان کے پیغام کو سنیں اور ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں آج ہمارے معاشرے کی حالت صحیح معنوں میں بلکل خراب ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کی شادی وقت پر نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اس بہن کو سنیں اور دیکھیں کہ یہ بہن کیا کہہ رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے پانچ سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لئے رشتہ دلاشت کر نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح اس میں سب سے بڑی گلتی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنس کی جب بیس بائیس سال کے عمر میں میری رشتہ آنے شروع ہے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے ادھر نہیں کرو گی ادھر نہیں کرو گی یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا بغیرہ بغیرہ اور میرے پیرنس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات ترکھی کہ ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھیں گے اور اس شکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے تو میری پیاری بہنوں جو گلتی میں نے کیے وہ آپ نہ کریں ایڈیوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑیے آپ کبھی بھی اپنی ایڈیوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے ایک ایج ہوتی ہے اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا وہ ایج آپ کی چلی گئی پھر رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں رول نہیں ہے کہ اگر آپ میریڈ ہو تو آپ کو ایڈیوکیشن نہیں ملے گا اور نہ دین شریعت آپ کو ایڈیوکیشن لینے سے لوگ روپتی ہے تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ اس کے بعد آپ اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر لو ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے خوبصورتی اس کی عمر ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوان خوبصورت ہمسفر ملے ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے عمر دیکھتا ہے نہ کہ اس کی ایڈیوکیشن جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے میری ایڈیوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے بڑتی عمر کے ساتھ میری ڈلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے تو میری بہنے یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی ڈلتی جاتی ہے اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں میں تو بولوں کہ بچتے ہی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات فیملیز کے تانے ریلیٹیوز کی باتیں یہ بھی تو جللی پڑھتی ہے تو نکاح کو جلدی کریں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے معاشرے کے لیے ہمارے دین کے لیے ہمارے گھروں کے لیے لاسٹ میں میں یہی کہو گی ریت رواز رسموں سے پرے آؤ سنت طریقے سے نکاح کرے نکاح کو آسان کرے اور یہ سنت کو آمیر کریں